بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمتیں اور برکتیں اپنے رب تعالیٰ کی اس مہینے میں سمیٹ سکیں رمضان کا پہلا عشرہ ناظرین جاری اور ساری ہے آج پہلا رمضان المبارک ہے ملک بھر میں کل رمضان کا چاند دیکھا گیا اور آج پہلا روزہ ہے پہلے روزے کی فضیلت پہلے عشرے کی فضیلت پہلے عشرے میں کون سی عبادات کرنے چاہیے اسی پر آج ہم بات کریں گے خصوصی پروگرام ہے اور اس پر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے علماء اکرام سے یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ تو آ گیا لیکن ہمیں اس کے آداب کیا کرنے ہیں ہمیں کن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے کیا چیزیں زیادہ کرنی ہیں کون سی عبادات زیادہ کرنی ہیں پروگرام کے آغاز میں حافظ قاظم رضا نکوی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پہلے عشرے کی فضیلت اور عبادات کون سی ہے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ پہلے عشرے کی مناسبت سے کیا فضیلت ہے کون سی عبادات پہلے عشرے میں کرنی چاہیے اور کیا تینوں عشرے کی عبادات مختلف ہیں فضائل مختلف ہیں یا ایک ہی جیسی عبادات ہمیں پورے رمضان میں کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللذین من قبلکم لعلکم تتقون سب سے پہلے تمام سامین اور ناظرین کو ماہ مبارک کی آمن خیر و برکت ہو خداوند عالم آپ سب کو ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے خوش قسمتی کہ اللہ کی ذات نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک پھر نصیب کیا ماہ مبارک کی عظمتوں کے حوالے سے خصوصاً پہلے عشرے کے حوالے سے دوسرا عشرہ ہو یا آخری عشرہ آخری عشرہ عظیم ترین عشرہ ہے لیکن پہلے عشرہ بھی کم نہیں اس ماہ رمضان کی آغاز کے بارے میں سردار کائنات نے خطبہ میں ارشاد فرمایا شابان المعظم کے آخری دنوں میں خطبہ میں ارشاد فرماتے ہوئے پوری انسانیت مسلمانوں کے لیے حکم دیا کہ دیکھو اس ماہ رمضان کا انتظار کیا کرو ماہ رمضان کا انتظار بھی عبادت ہے بلکل ٹھیک اور پہلا عشرہ خصوصاً جو رحمتوں برکتوں والا عشرہ ہے اس کے لیے حکم دیا گیا کہ اس کی تیاری کے لیے سب سے بہلے بہتر تو یہ ہے کہ شابان کے آخری تین دنوں کے روزے رکھ کر اسے ان کے ساتھ منسلک کر لو بلکل ٹھیک خداون دے عالم آپ کو عظیم برکتیں عطا فرمائے گا اور پھر اس ماہ مبارک کی عظمت سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے سبحان اللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ذہن میں خیال آتا ہے کیا باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں باقی دن اللہ کے نہیں ہیں بے شکتے ہیں یقیناً سارے مہینے اللہ کے ہیں سارے دن اللہ کے ہیں لیکن یہ خصوصیت والا اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ کبھی کبھی خالق کائنات انسان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے سردار کائنات کے ہر عمل کو خالق کائنات اپنی منشاہ کے مطابق ہی ارشاد فرماتا ہے لیکن ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما اے میرے حبیب تو نے یہ تیر نہیں پھینکے جو تیرے پھینکے ہیں وہ میں نے پھینکے اللہ نے تیر پھینکے ہیں پھینکے رسول پاک میں ہیں رسول پاک کے عمل کو خالق کائنات اپنا عمل قرار دے رہا میں قربان جاؤں ہم حکیر انسان کوتا انسان آجز انسان اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں بے شک اس ماہ مبارک میں تو اتنی رحمتیں وسیع ہیں کہ شیطان کو جکڑ دیا ہے بند کر دیا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کا جال بشا دیا ہے بلکل صحیح اور ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو عظیم ترین ہماری نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں نیتوں کے ساتھ وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے عظیم ترین ہوتا ہے عظیم ترین ہوتا ہے اور ایسا عظیم ترین اس ماہ مبارک میں مختصر سے عمل کو بھی خالق کائنات اس انداز میں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے کہ چھوٹے سے عمل کو بھی وہ اپنے نام کے ساتھ منصوب کر دیتا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں میں قربان جاؤں اس کی عظمتوں اس کی رحمتوں پر کہ اپنے اس خاکیر پرتکسیر آجز بندے پر اپنی رحمتیں کرتے ہوئے تاکہ یہ میرے اور قریب ہو جائے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور صرف اتنا نہیں ارشاد فرمایا اور مہینہ میرا مہینہ بلکہ یہ روزہ دار جو ہیں یہ میرے مہمان ہیں میں ان کا مہذبان ہوں سبحاندہ علامہ صاحب چونکہ پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے پہلے عشرے کی کونسی عبادات ہیں جو کہ عام لوگوں کا یہ سوال ہے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی مختلف عبادات کرنی چاہیے تینوں عشروں میں یا ایکی جیسے عبادات ہیں پہلے عشرے کی کونسی عبادت ہے عظیم ترین عبادت جو ہے تلاوت قرآن ہے قرآن مجید کی تلاوت اس ماہ مبارک میں عظیم ترین عبادت تلاوت قرآن صدقہ و خیرات یقین جانیے جو میں نے ارض کر رہا تھا کہ یہ اللہ نے جو اپنا مہینہ کہا ہے مہمان کہا ہے مہینہ بھی صرف کہا ہے بلکہ اپنا مہمان قرار دیا ہے کیا یہ سارے اللہ کے بندے نہیں ہیں اللہ رزق نہیں دیتا اللہ ہی رزق دینے والا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں جو افطاری کراتا ہے وہ افطاری وہ نہیں کرا رہا میں کرا رہا ہوں اور افطاری کا اتنا بڑا ثواب اتنا عظیم ثواب چاہے ایک خجور کے ذریعے ہو ایک پیالی پانی کے ذریعے ہو یہ سب کچھ عجر جو ہے اللہ کی طرف سے وہ نیتوں پر ہوتا ہے ایک بہت بڑی بات میں ارز کرنے لگا ہوں ہر عمل میں خالق کائنات نے مساکین غرباء جتامہ بیوگان بے قس ان کا ذکر کیا ہے بلکہ ٹھیک یعنی اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاو بے شک کوئی کفارہ ادا کرنا ہو تو اتنے بس غریبوں کو کھانا کھلاو ماہ رمضان میں خیرات کر کے غریبوں مسکینوں کو دو زکاة غریبوں مسکینوں کو دو فطرہ غریبوں مسکینوں کو دو یا اللہ تو خود کیوں نہیں دیتا اللہ کل لشین قدیر ہے ارشاد فرمائے گا میں دینے والا ہوں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرو کن پر میرے بندوں پر یا اللہ تیرے بندے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ادا کر دے تو ارشاد فرمائے گا اگر تجھے میں عزت دے رہا ہوں تجھے عزت نہیں چاہیے میں خود تجھے دے کر کہہ رہا ہوں دنیا کا دستور ہے میں آپ سامعین اور آدھرین اور ناظرین سے سوال کرتا ہوں ایک باپ اگر کسی آدمی کو کہے کہ یہ پانچ سو روپے لے لو کسی کو دینے کے بعد کہے تیری مہربانی ہے اس میں سے ایک سو روپے میرے بیٹے پر خرج کر دو لوگ کہیں کہ عجیب ہے اپنے بیٹے کو خود نہیں دے رہا میرے ذریعے دلوا رہا ہے یہ الفاظ میں نے کیوں کہے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا الفقراء عیالی یہ فقیر یہ مسکین یہ غریب یہ میری عیال ہیں یہ میرے بندے ہیں اور سب سے بڑا مسکین فقیر اور ان میں جو نادار ہوتا ہے اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو تو ان عمراء سے بلند درجہ ہوتا ہے بلکہ تھی اچھا علامہ صاحب ایک چونکہ اور انا دن آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا حصہ بنانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال پہلے کئی عرصہ پہلے جو لوگوں میں ایک ٹرنڈ ہوتا تھا علامہ صاحب لوگ احتمام کرتے تھے رمضان المبارک کا ایسے بیس پچیس سال پہلے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان المبارک چونکہ ڈیجیٹلائز ہو گیا رمضان المبارک کا اس طرح احترام یا احتمام کم ہو گیا کیا یہ بات درست ہے کہ پہلے چونکہ آپ نے خود فرمایا کہ شابان کے آخری تین دن روزہ رکھا جائے تاکہ اس کو رمضان المبارک کے ساتھ جوڑا جائے شابان میں ہی ہم دیکھتے تھے کہ رمضان المبارک کی آمہ سے قبل تیاری ہو جاتی تھی کیا علامہ صاحب آج بھی وہی تیاری آپ کو نظر آتی ہے یا کہیں نہ کہیں اس تیاری میں کمی ہوئی ہے یقینا پہلے والا مسئلہ اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا جتنی غرباء و مساکین کے دور میں اور گزشتہ دور میں جو سادگی کا دور تھا اس دور میں اس ماہ رمضان کا اتنا احتمام اتنا عظیم احتمام اور احترام کیا جاتا تھا جو آج کمی ہے آج غرباء و مساکین بھی ڈیجیٹل ہیں چوکوں میں کھڑے ہوئے دیگر کھڑے ہوئے کسی کا کوئی پتہ نہیں غریب کون ہے مسکین کون ہے میں ارز کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ انسان جس کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ زکاة کا حکم دیا ہے یہ خیرات کا حکم دیا ہے یہ خمز کا حکم دیا ہے یہ فطرے کا حکم دیا ہے یہ سارے کے سارے احکامات اللہ دے کر آزما رہا ہے بلکل ٹھیک وہ دے کر بھی آزماتا ہے وہ لے کر بھی آزماتا ہے دوسرا پارہ ہے دوسری تیسرا صفحہ ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کبھی میں دے کر آزماتا ہوں کبھی لے کر آزماتا ہوں تو دینے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ دے دو ہم لوگ ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے یہ مانگنے والا یہ بکاری یقیناً ان کو بکاری بھی بنانے والے ہم ہیں بلکل صاحب اگر ہم حق ادا کرتے جس تیرے روزے کا حق ہے روزے کا حق ادا کیا جائے یہ گرمیوں کے روزے ہیں اکثر لوگ اکثریت آپ کی نگاہوں میں ہوگی دیکھ رہے ہوں گے ہوتل بھی عجیب قسم کی بدتمیزی کا سلسلہ ہے کوئی خاص پاہ روپے جو وی آئی پی ہوتل ہیں ان میں تو پرواہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے نہ حکومتوں کو پرواہ ہے نہ ہوتل والوں کو پرواہ ہے جب اللہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی قوت و طاقت سے حاصل کر رہا ہوں لیکن تجھے یہ علم ہونا چاہیے یہ ہاتھ میں قوت بھی اس ذات نے دی ہے ذہن کی سوچ بھی اللہ نے تمہیں دیتا ہے آپ نے خود ذکر کیا ہم بھی اس کو پروگرام کا حصہ بنانا ہی چاہتے تھے کہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں صحت بھی رکھتے ہیں کسی بیماری کا بھی خدا نہ خواستہ شکار نہیں ہے اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اور کھلے آموں میں شہر کی سڑکوں پر کھاتے پیتے بھی دکھائی دیتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے حوالے سے تو میں اتنا عرض کروں گا یاد رکھیں انسان چاہے نماز ہو یا روزہ حج ہو یا ذکات دیگر آمال اگر کوئی نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا یا نہیں کیا بریادی طور پر یہ نہیں کیا وہ گناہگار ہے لیکن یہ کھلم کھلا علیل اعلان اللہ سے بغاوت کر کے گلی بازاروں میں کھانے والا یہ تو شاید کافر کے درجے پر پہنچ جائے کیونکہ یہ اللہ کے اس حکم کو صرف انکار نہیں کر رہا بلکہ ٹھکرا رہا ہے بلکہ صاحب اللہ کے احکامات کا عمل نہ کرنے والا گناہگار ہے اور اس انداز میں انکار کرنے والا کافر کی منزل تک آ جاتا ہے توہین ہے اللہ کے حکم کی توہین ہے اللہ نے اگر خدا نہ خواستہ تجھے بیمار کیا ہے تو اللہ نے آزادی دی ہے کہ تُو روزہ نہ رکھ بعد میں اس کی قضا کریں بلکہ ٹھیک ہے مسافرت کے لیے بھی رعایت دی ہے قرآن مجید کا حکم ہے اگر ہمارا ایمان ہے ایمان ہونا بھی چاہیے اگر ہمارا قرآن پر ایک آیت پر بھی ایمان نہیں تو ہم مسلمان نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ عمل کرتا ہے بلکہ سنجھ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو وہ اٹھا نہ سکتا بلکہ ٹھیک اگر ایک من اٹھا سکتا ہے تو ایک من کا حکم دیا ہے پانچ من اٹھا سکتا ہے تو پانچ من کا حکم دیا ہے جو یہ کہے کہ گرمیاں ہیں اتنی سخت گرمیاں ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جوان عزیز ہیں آپ میرے سامنے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تبتی دوپ میں بیس بیس ایٹے تیسری منزل پر لے جانے والے نے روزہ رکھا ہوا ہے ایسی میں بیٹھا ہوا ایسا کفرانِ نعمت کرنے والا کفرانِ نعمت کرنے والا جس کو اللہ نے اتنی دولت اتنی عزت اتنی عظمت اتنا گھر اتنا ایسی اتنا سب کچھ اعلا کیا اس کے باوجود اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے علامہ صاحب بہت شکریہ اور اس کی سزا بھی ہے بہت سخت بلکل صحیح ہم امید کرتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں علامہ نعیم جاوید نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک میں ناظرین ایک خاص بات جو گزشتہ کئی دہائیوں سے تبدیل ہوتی ہے میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو احتمام لوگ کیا کرتے تھے آج سے دس پندرہ سال بیس سال پہلے اب وہ کہیں نہ کہیں احتمام ہمیں کم دکھائی دیتا ہے رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے جو خصوصی طور پر گھروں میں احتمام یا اس کی تیاری کی جاتی تھی وہ اس کی وجہ کیوں ہیں کیوں ہمیں کم دکھائی دیتی ہے علامہ صاحب سے جانے گا پہلے عشرے کی فضیلت بھی علامہ صاحب بیان فرمائیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت آپ نے ٹائم دیا رمضان المبارک آپ کو بھی مبارک ہو ہمارے تمام ناظرین کو بھی مبارک ہو علامہ صاحب جو پہلے ہمیں احتمام نظر آتا تھا کیا یہ بات درست ہے کہیں نہ کہیں اس میں کمی ہوئی ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ رمضان بھی ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے فیس بک ٹویٹر ٹی وی موبائل اس میں رمضان کھو گیا ہے کیا یہ بات کہیں درست نظر آتی ہے آپ کو یا آج بھی آپ سمجھ جائیں کہ ویسے ہی احتمام ہوتا ہے جو پہلے ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کو مہینہ ہے نیکیوں والا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اس کو رمضان شیف میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان شیف میں اہل اسلام کا جتنا ذوق شوق ہوتا تھا اس کو پانے میں اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنے میں آج اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ رمضان شیف میں طرح طرح کے لوگوں کے اپنے اپنے نظریات بنتے جا رہے ہیں کوئی اپنے پیرو مرشد کو فالو کر رہا ہے کوئی اپنے بڑے بھائی کو فالو کر رہا ہے کوئی اپنے مولانا صاحب کو فالو کر رہا ہے کوئی ادھر ادھر کے حالات کو دیکھ رہا ہے ٹی وی چینل کو دیکھ رہا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ رمضان شیف اللہ کی رضا کے لیے گزارنا چاہیے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جتنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو جانتے ہیں اور جتنی آپ کو معرفت ہے ہمیں نہیں ہے اور اسی طرح جتنا آپ اللہ کا عرفان رکھتے ہیں ایسے ہی آپ رمضان کریم کی اہمیت سے بھی زیادہ آگاہ ہیں تو رمضان شیف کو فروٹ فل بنانے کے لیے اور اس کو مفید بنانے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کریم شب و روز کیا تھے آپ کے معمولات کیا تھے آپ کی سیرت تجبہ ہمیں کیا بتاتی ہے تو اس کی طرف اگزمپل ہمارے سامنے ہیں اس کو فالو کرنا ہے وہ بہترین طریقہ ہے رمضان کو مفید بنانے کا اور جہاں تک ہے کہ آج کل اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس آئی ٹی اور یہ سوشل میڈیا یہ ساری چیزیں یہ کسہولت بھی ہے مگر اس نے بہت سرا ہماری قوم کا ٹائم برباد بھی کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کم از کم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے باقاعدہ کمر کس لیتے اور پوری تیاری کر لیتے ہمیں بھی چاہیے کہ ادھر ادھر سے ساری توجہ ہٹا کر ہمیں ساری توجہ مرکوز کرنی چاہے رمضان کریم اللہ کو راسی کرنے کے لئے شب و روز اپنے دن رات ذکر ازکار میں دن روزے میں رات ترابی میں صبح و سہری کے وقت اٹھ کے اٹھنا تو ہے ہی ہے تحجد کا احتمام کیا جائے اور روزہ جو ہے اس کو شعوری سطح پہ رکھنا چاہیے روزہ ہمیں جو درس دیتا ہے مین وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور موسم گرمہ ہے پانی کھانے پینے کی ماکولات مشروبات تمام موجود ہیں اور ہمیں پیاس بھی ہیں ہم کیوں نہیں کھاتے کیوں نہیں پیتے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ چیزیں حلال ہیں مگر ہم نے ترک کر دی چھوڑ دی مو مول لیا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے آپ پانی تو نہیں پی رہے کھانا تو نہیں کھا رہے تو آپ کسی کو غلط ٹیکسٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کسی کی غیبت کیوں کر رہے ہیں آپ کسی کو نقصان پہنچانے کا احتمام اور سوچ کیوں بنا رہے ہیں تو آپ اپنی نیگٹیو سوچ کو پوسٹیو لے کے آئیں اور اس طریقے سے رمضان شیف گزاریں جیسے اللہ کے نبی نے گزارا ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ کان سب زبان سب کا روضہ ہے روضے میں ایسا ہے کہ باقیدہ علماء نے لکھا کہ روضے کے تین درجے ہیں ایک ہے عام لوگوں کا روضہ ایک ہے خاص لوگوں کا روضہ ایک ہے خاصل خاص لوگوں کا روضہ عام لوگوں کا روضہ یہ ہے کہ انہوں نے مو سے کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا گوئے پیٹ کا روضہ اور دوسرے درجے کے لوگ یہ ہیں کہ ان کے مو کا بھی روضہ ہے ان کے آزائے بدنیاں کے بھی روضہ ہے بدنگاہی نہیں کرتے کانوں سے گندے گانے نہیں سنتے اور وہ زبان سے کوئی بری بات نہیں کرتے غیبت نہیں کرتے کسی کو گالی نہیں دیتے کسی کا دل نہیں دکھاتے حتی کہ اپنی باڈی لینگویج سے بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتے یہ دوسرے درجے کے لوگ تیسرے درجے کے لوگ جو ہیں وہ اخص و لخاص وہ ان کا زبان کا بھی موں کا بھی روزہ ہے ان کے آزائے بدنیاں کی بھی روزہ ہے حتیٰ کہ ان کے قلوب و ازہان کا بھی روزہ ہے وہ اپنے وہ سوچتے بھی نہیں ہے کسی کے بارے میں برائی کا وہ برائی کا تصور بھی نہیں آنے دیتے اپنے دل و دماغ پر غفلت کو تاری نہیں ہونے دیتے وہ ظاہر کے بھی روزہ دار ہیں وہ باطن کے بھی روزہ دار ہیں ان کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں اخص اور اخاص میں آپ کی وساطت سے اس بار ناظرین کو اور اپنے سننے والوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ نے پہلے دو درجے والے روضہ دار نہیں بننا بلکہ تیسرے درجے والے روضہ دار بننا نتیجہ کہ ہوگا یہاں تیسرے درجے والے روضہ دار بنیں گے قیامت میں پہلے دن والے پہلی لائن والے اللہ کے مہمان بنیں وہاں آپ کو پروٹوکول ملے گا اور کیسا پروٹوکول ہے کہ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا آٹھ دروازیں بہتے ہیں تو سارے کھلے ہیں مگر ایک دروازہ جو ہے وہ انتہائی وی وی آئی پی لوگوں کے لیے وہ کون ہے وی وی آئی پی وہ سپیشل لوگ کون ہیں وہ خاص الخاص لوگ کون ہیں فرمایا وہ روضہ دار ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ہے بابر ریان وہ الکہ جائے گا روضہ دار اس سے گذریں اور کوئی نہیں گذریں وہ روضہ داروں کے لیے مختلف کیا ہے چونکہ پہلا عشرہ جاری ہو ساری ہے پہلے عشرے کی کیا فضیلت ہے اور پہلے عشرے میں کون سی عبادات کرنی چاہیے جو کہ یہ عام لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی خاص عبادات ہیں جو مختلف عشروں میں کرنی چاہیے اور پہلے عشرے کی کیا عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کریم کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تین عشرے پہلا رحمت دوسرا بخش و مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اور یہ جو رحمت ہے یہ عام طور پر کیا مطلب اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے تم آگے مخلوق خدا پہ رحم کرو رحمتوں والا معنیہ اپنے معاملات میں اور اپنے لبو لہجے میں انداز میں تم بھی رحم پیدا کرو نرمی لاؤ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسی خطبہ کے اندر فرمایا جس نے رمضان شیف میں اپنے ماتحت کے اوپر نرمی کی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ڈرائیور خان ساما گھر میں کام والی ہیں ان میں اور زیادہ کام بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کی بیوی بیچاری عورتیں ظہر ٹائم کچن میں جاتی ہیں رات گیارہ گیارہ بجے تک وہ کچن میں رہے نہیں نرمی سادگی کے ساتھ سیری افطاری کریں اپنے ماتحتوں پر نرمی لائیں ان پہ رحم کریں سلم نے چار چیزوں کے طرف رہنمائی فرمائی فرمایا رمضان شیف میں چار چیزوں کو لازم پکڑو فرمایا دو وہ ہیں جن سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو گے اور دو وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارہ ہی نہیں ہے آپ چونکہ ماہر نفسیات ہے یہ ایک بات کرنے کا انداد ہے سمجھانے کا انداد ہے فرمایا ایک یہ ہے کہ تم کلمہ طیبہ کسرس کے ساتھ پڑھو اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کرو اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو اور دو فرمایا کہ تم اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے آزادی کا اور جہنم سے پناہ مانگو یہ چار چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں بڑی بڑی کتابیں وضائف کی پکڑی ہوتی ہیں یہ وظیفہ چار رہا ہے اللہ کے رسول نے آسانیہ دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ سوری دنیا کے سارا دن بیٹھ کر وضائف پڑھتے رہیں مگر وہ وظیفہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے بے شک اس کے الفاظ کم ہیں بے شک اس پہ وقت تھوڑا لگتا ہے ایک سوال چونکہ رمضان مبارک آغاز ہو چکا ہم بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے استطاعت بھی رکھتے ہیں صحت بھی رکھتے ہیں بغیر کسی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں چونکہ رمضان کا آغاز ہو چکا رمضان کی مناسبت سے یہ سوال ہے ان کے لیے کیا ہے مطلب ہم نے دیکھا کہ نوجوان ہیں رکھ بھی سکتے ہیں استطاعت بھی ہے اس کے باوجود وہ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں کہ ابھی پہلا عشر ہے دوسرے تیسرے عشرے میں جا کر دیکھیں گے روزہ نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے حالانکہ روزہ رکھنے میں جو مزہ ہے جو لطف ہے جو زندگی میں ایک نظم آتا ہے جو باطنی ایک بہار نصیب ہوتی ہے وہ بغیر روزے کے نہیں آتی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا فرمایا اگر میرے امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کے روزے میں کتنی برکات ہیں ان کو دینی دنجوی اخر بھی اعتبار سے کتنے زیادہ فوائد مل رہی ہیں تو فرمایا میرا ہر امتی یہ تمنا کرے کہ یا اللہ رمضان کو پورے سال پاری محیط کر دے باقیہ کے گیارہ مہینوں کو بھی رمضان ہی بنا دے ایک بات تو علامہ صاحب اس میں بھی ضرورت ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل مکمل بن جاتا ہے بعض لوگوں کو ہم یہ کہتے سنتے ہیں کہ رمضان میں مبارک آتا ہے یہ الحمدللہ ایک لوگوں کا شیڈول بن جاتا ہے کہ اس طرح روزہ رکھنا ہے افتار کرنی ہے نمازوں کا ایک شیڈول تو ایک ترتیب آپ کی زندگی میں بن جاتا ہے ترتیب زندگی میں ایک نظم آ جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور لوگوں کو چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو تین تین دن بھی کھانا نہیں کھاتے اور ایسے حالات موجود ہیں تو بارہ چودہ گھنٹے اگر اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ بھوکا اور پیاس کاٹ لے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودہ بڑا سستہ ہے یہ حقیقت بات یہ میں کہوں گا وہ پنجابی میں کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاوہ اگر اللہ سائیں اور اللہ رب العالمین رات کو ترابی صبح سہری کے وقت اٹھنا بعض اوقات تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یوں تھک جاتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں ہم دنیا کے کتنے کاموں کے لیے ہزار مرتبہ تھکتے ہیں ہزار مرتبہ پریشان ہوتے ہیں کبھی اللہ کے لیے پریشان ہو کے دیکھیں کبھی اللہ کے لیے بھی تھک کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی دنیا کی بھی تھکاوٹیں اتر جائیں گے اور آخرت کی تھکاوٹیں اللہ صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور لوگ ان لوگوں کو یہ تلقین کروانا چاہتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو روزے دار نہیں ہیں روزہ نہیں رکھتے اور ایک وہ لوگ ہیں جو کھلے ہم ہمیں سڑکوں پر کھاتے بھی دکھائی دیتے ہیں رمضان الواری کا آغاز ہوا تو اس کی جو ایک شرم حیاء جو ایک پردگی ہوتی ہے وہ ہمیں سڑکوں پر نظر نہیں آتی آج بھی آپ دیکھیں عام شہراؤں پر جو روزہ دار نہیں ہیں وہ کھاتے پیتے بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ جو باقی جو روزہ دار ہیں ان کا امتحان لیتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شیف کو اللہ کی طرف سے مہمان قرار دیا ہے مہمان جب آتا ہے دو حیثیت ایک ہے اس کو اچھی آؤ بھگت کھانا کھلانا ایک ہے اس کا اکرام تو رمضان شیف کی تقریم کرنا اس کی عزت کرنا ہے اس کا ایک الگجر ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے مثلا بیمار ہیں مسافر ہیں کوئی اور پرابلم ہے نہیں رکھ پاتے تو انہیں چاہیے کہ رمضان شیف کا عدب کریں عدب کہا ہے احترام کریں سرے عام نہ کھائیں روزہ داروں کے سامنے نہ کھائیں اگر مجبوری ہے روزہ نہیں رکھ سکے تو چھپ چھپا کے وہ رکھیں اور رمضان شیف کے جو باقیہ کے معمولات ہیں نمازوں کی پابندی جمعہ کی پابندی سہری افطاری اور تحجد اور اشراق اور تراوی ان کا تکامت کا محتمام کریں قرآن کریم سے تو تعلق جوڑیں اور میں اس میں آپ کے مختصر تھوڑا سے یہ عرض کروں گا بے شمار میں نے واقعات پڑے اور میں یہاں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ پورے سال میں یعنی وہ شرع پیتا تھا مگر جیسے ہی رمضان شیف آتا سب کچھ ترق کر دیتا اور رمضان شیف کے روزے رکھتا سارے معمولات کرتا بعض لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے کہ کیسا بندہ ہے یعنی آئیمہ مساجد سے بھی اس کی مسجد میں حاضری زیادہ ہوتی وہ بندہ جنافوت ہوا حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے تین مرتبہ کلمہ پڑھا درود پاک پڑھا اور اس کی پرواز روح پرواز کی تو پتہ ہی نہیں چلا اور لوگوں نے کہا یہ کیا اور پورے محلے نے اور لوگوں نے جو جانتے تھے یہ محسوس کیا کہ یہ جو اس کو انام ملا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا ہے یہ وہ جو رمضان شیف سے محبت رکھتا تھا رمضان کا احترام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی صلح تعاف فرما دیا ہے کیوں اللہ رب العالمین کا جیسے ابھی آپ نے فرمایا وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا وہ کوالٹی دیکھتا وہ بعض اوقات ایک نیکی پر ہی وہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے شیخ صادق فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید اللہ کی رحمت لوگوں کو بخشنا چاہتی ہے بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے نہ کہ انہوں کو بہانے کے اور تباہ کرنے کے بہانے یہی وجہ کہ وہ رحمت اللہ علمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین علمہ جوید نعیم جوید نوری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے مجھے آپ پر ایک بریک لینی ہے پہلا عشرے کا آغاز ہو چکا ہے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اسی پر آج ہم خصوصی پروگرام کرنے بریک لیں گے بریک کے بعد عبادت پر آج ہم بات کر رہے ہیں اب مولانا صاحب سے جانیں گے کہ پہلے عشرے کی کیا فضیلت ہے کون کون سے عبادت کرنی چاہیے اور ساتھ وہی سوال کیا کہنا چاہیں گے مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک آغاز ہو گیا پہلا عشرہ ماشاءاللہ جاری ہے کیا فضیلت ہے کیا عبادت کرنی چاہیے کچھ دوسرے یا تیسرے عشرے سے مختلف عبادت ہیں یا ایک ہی جیسی عبادت ہیں اس کی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وقت نیوز چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے رمضان کے پروگراموں میں شریک کیا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ قومی اور ملی اعتبار سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ قومی اور ملی شعور بیدار کرنے میں اور آگہی میں اپنا عظیم کردار ادا کیا ہے جہاں تک تعلق ہے ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اولہ رحمہ یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا عشرہ ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے عبادات کا وہ دو عبادات ہیں اس پورے ماہ رمضان کی جن کا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا اور قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے ایک عبادت ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا وہ کب سے کب تک ہے یہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو بھی جاننا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات کا وقت جب شروع ہو جائے تو تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جو کچھ کھانا پینا ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھا پی لینا چاہیے اب جب صبح صادق طلوع ہو تو اس وقت سے لے کر حتی کب تک روزہ چلے گا وہ روزہ چلے گا یہاں تک کہ اتمل رات آ جائے یعنی سورج گروہ ہو جائے تو یہ روزہ یہ ایک اہم عبادت ہے اور نہ صرف یہ کہ ایک عبادت ہے بلکہ یہ فریضہ ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے کہ کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور حضور سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جعل اللہ سیامہ فریضہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض قرار دیئے دوسری عبادت ہے نماز ترابی جسے ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں اور وہ نماز ترابی جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو پورے مہینے پر جاری ساری رہے گی جس طرح روزہ دن کے اوقات میں فرض ہے اس طرح رات کے اوقات میں رمضان کے پورے مہینے میں نماز ترابی حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا قیام ایک اضافی عبادت کے طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور نہ صرف یہ کہ حضور سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس وقت سے لے کر خلافہ راشدین اور پوری امت میں نماز ترابی کا احتمام مسلسل چلا آ رہا ہے چودہ صدیان اس پر گواہ ہے تو یہ دو عبادات تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق پورے رمضان سے ہے ایک فرض ہے اور ایک اضافی عبادت ہے سندت اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے عبادات کا اتنا حضور نے ارشاد فرمایا ہے کوئی خاص عبادت متعین نہیں کی پہلے عشرے کی آخری عشرے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ جو لیلت القدر ہے اس کی تلاش کریں اور تاکراتوں کے لیے فرمایا لیکن نہیں باقی پورے مہینے کے لیے ایک ہی جملہ ہے لیکن اتنا ارشاد فرمایا کہ باقی مہینوں میں جو سواب ملتا ہے کسی نیکی پر اس مہینے میں اس سواب میں بہت اضافہ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک نفلی عبادت کا سواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض عبادت کا سواب جو ہے وہ کئی گناہ بڑھا دیا جاتے ایک ایسی بنیادی بات حضور نے فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ امت میں ہمیشہ سے یہ مزاج چلا آ رہا ہے کہ بہت سی عبادات جو باقی مہینوں میں بھی ضروری ہیں لیکن ان کا احتمام اس مہینے میں کیا جاتا ہے مثلا زکاة کسی وقت بھی سال پورا ہو جائے تو مالدار آدمی پر زکاة فرض ہے لیکن لوگ احتمام کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہم زکاة کی ادائیگی جو ہے ماہ رمضان میں کریں گے کیونکہ ماہ رمضان میں اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا ایک گہرہ رب بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا تو قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام یہ امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے حضور سرور تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراوی جس کو قیام اللیل بھی ہم کہتے ہیں اس میں قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کا احتمام کیا صحابہ اکرام کے دور میں خواہے اکیس راتوں میں یا پچیس راتوں میں بلکہ انتیس راتوں میں بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی اور تلاوت کی جائے گی اس طرح کے نماز کے صورت میں بلکہ علامہ صاحب یہ سوال کرتے ہیں چونکہ یہ مہینہ ہی رحمتوں والا ہے تو پہلے اشرے کو بلخصوص رحمتوں کا اشرہ کیوں کہا گیا اصل میں تینوں اشروں کی تقسیم کی گئی تینوں اشروں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی مختلف پہلوں میں تقسیم کیا گیا پہلا اشرہ اس لیے رحمت کا قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو تو بندے کو رمضان کا احتمام کرنے اور رمضان میں نماز اور روزے اور دوسرے تحفیق ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ امت کا جو مزاج ہمیشہ رہا ہے وہ بہت پہلے سے یعنی شعبان کے آخری اشرے میں ہی رمضان کی تیاری رمضان کا انتظار ایک دوسرے کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا رمضان آ رہا ہے آپ کی یہاں کیا تیاری ہے آپ رمضان میں کیا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شعبان کو گویا ایک تمہیدی مہینہ قرار دیا اور شعبان میں اس طرح کی عبادات کا اعتمام کیا حضور جو آپ فرمارے میں اسی کو کیری کرنا چاہ رہا تھا شعبان کے اختتام میں آپ نے فرمایا کہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھی اور ہم نے بھی دیکھا یہ کہ ایک خاص محول ہوتا تھا رمضان مباری قیامت سے قبل لیکن اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ احتمام تیاری کم ہو گئی ہے رمضان کو ڈیجیٹل رمضان کا نام ہم نے دے دی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو آج سے بیس پچیس سال پہلے ہم تیاری دیکھتے تھے اب وہ تیاری نظر نہیں آتی بلکل میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ مشاہدہ ہے روزانہ کا ہمارا کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے رمضان کے بارے میں جو احتمام ہوتا تھا اور رمضان کا احترام ہوتا تھا اب نہ وہ احترام رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قیامت کے دور کی طرف سفر کر رہے ہیں حضور کا دور خیر القرون تھا اور حضور کے صحابہ کا دور پھر حضور نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی تو وہ جو عبادات کا ماحول اور روحانیت اور اللہ تبارک وطالعہ سے تعلق اور اپنی جان مال سب کچھ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے جذبے حضور نے دیئے تھے وہ حضور کے صحابہ سے پھر آگے منتقل ہوتے چلے آئے لیکن آہستہ آہستہ انہیں کمزور ہونا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں اور ان میں وہ روحانیت نہیں رہے گی مادیت حضور نے فرما کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے دنیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے تو ہم اصل میں میں اپنے سامین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے ہوتے قیامت کے زمانے کے قریب جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی محرومی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم پر مادیت کا غلبہ ہے روحانیت کا غلبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب کے جذبے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رضا حاصل کرنے کے جو جذبے تھے وہ سرد پڑھتے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان کا انتظار بھی کم ہو گیا اس کے لیے احتمام بھی کم کیا ہو گیا اور رمضان جب آتا ہے تو جس طرح لوگ روزہ رکھا کرتے تھے جس طرح مسجد نمازیوں سے بھر جایا کرتی تھی اور تراویی کا احتمام ہوتا تھا اب چونکہ آپ دیکھیں کہ حفاظ بہت زیادہ ہو گئے یعنی قرآن مجید کا حفظ کا شعور تھا وہ بہت پھیلا لیکن ایک وقت تھا کہ شابان کے مہینے میں تلاش کیا جاتا تھا کہ ارد گرد کوئی حافظ قرآن ہو تو ہم مسجد میں اسے لائیں اور جب وہ آجاتا تھا تو اس کی خدمت بھی اس کا احترام بھی قرآن کے حوالے سے ہوتا تھا اب حفاظ زیادہ ہو گئے لیکن قرآن مجید سننے اور سنانے کا ذوق جو ہے وہ کم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جو ہمارے نیوز چینل ہیں وہ بھی اس بات کی طرف توجہ دیں مساجد کا جو ممبر اور محراب ہیں اس کا استعمال بہتر طریقے سے ہونا یہ ہوتا ہے اور افتاری کے وقت یہ احتمام ہوتا ہے بلکہ ایسا بھی تو وقت تھا کہ جب خجور کے ایک ٹکڑے پر روزہ افتار ہوتا تھا ایک آخر سوال یہ ہے کہ احترام میں کمی ہمیں اس حوال سے بھی دکھائی دی کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں صحت مند ہیں کسی بیماری کا شکار بھی نہیں ہیں وہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جوان جان ہیں اور کھلے آم ہمیں کھاتے پیتے بھی دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی احترام کا سلوک نہیں رکھتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں روزہ چھوڑ ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا انہیں یہ معلوم ہو ان کے ذہن میں یہ پختہ یقین پیدا ہو جائے اور وہ تمام تفصیلات جو معاشر کے بارے میں دیکھیں وہ کتنا عجیب ماحول ہوگا کہ جب اللہ تبارک وطالعہ موجود ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں اور میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی زندگی کے عامال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور حساب بھی اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اپنے پاؤں بھی نہیں ہلا سکے جب تک اللہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے آسان حساب مانگتا ہوں اس لیے کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرما کر چھوڑ دیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ تفتیش کرنا شروع کر دیں تو پھر بچ نہیں سکے گا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی موجود نہیں ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کو اس بات کی تعلیم ہی نہیں دی ہم لا علم رہیں گے ممبر و محراب بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور ہمارے جو میڈیا ہے خیر وہ پرنٹ میڈیا ہو اور دوسرے جتنے ادارے ہیں وہ بھی لوگوں کو اپنی ان کی آخرت کے بارے میں کچھ نہ بتائیں اور آخرت کے بارے میں ان کے ذہن اتیاری نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوگا حل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق کہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے یہ تصور پیدا ہو کہ میں گھر کی تنہائی میں بلکل خلوت میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہو لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ جو اللہ دیکھ رہا ہے اور جس کریم میں روزہ رکھا ہے یہ 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 پہ یہ تصور صرف اور صرف اسلام نے دیا ہے دوسرے تمام مذاہب یہ تصور دینے میں ناکام رہے اسلام نے جتنا پختگی کے ساتھ جتنی تفصیل کے ساتھ یہ تصور دیا ہے اگر اس تصور کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے من قبلكم لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ متقی اور پرہیزگار وہی ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو اور ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ موجود ہو تو اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتے رمضان کا احترام بھی ہوگا اور احتمام بھی ہوگا اور اس کا احترام بھی ہم نہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ